مصواق کرنے کا مسنون طریقہ آپ علیہ السلام نے پریکٹیکل وی میں بتایا ہے مصواق کیسے کریں کیسی مصواق ہونا چاہیے تو ہم اس کو ون بائی ون بہت ساری چیزیں بتائیں گے سب سے پہلی چیز تو مصواق کتنی لمبی ہو اگر آپ مارکٹ سے خرید رہے تو ایک بالش کی مصواق ہونا چاہیے جیسے دیکھیں ایک بالش کی مصواق ہونا چاہیے تو اگر یہ کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جب نئی مصواق خریدیں گے تو ایک بالش کی ہو موٹی کتنی ہو تو اپنی انگلیوں میں سے کتنی بھی کوئی بھی انگلی کے اتنی موٹی ہو تو خرید سکتے آپ چاہے آپ چھوٹی انگلی کے برابر ہو چاہے اس انگلی کے برابر چاہے انگوٹے کے برابر ہو تو برحال اتنی موٹی مسواق آپ خرید سکتے ہیں تو یہ مسواق جب کرنا شروع کریں گے تو مسواق دھونا ہے پہلے اور پکڑنے کا سننا طریقہ مسواق کا یہ ہے کہ یہ تین انگلیاں اوپر رہے گی یہ دو انگلیاں نیچے یعنی یہ تین انگلیاں مسواق پکڑنے میں اوپر رہے گی اور یہ شارٹ فنگر اور یہ تھم جو ہے یہ نیچے اور ایسے پکڑیں گے جہاں برشت کرنا ہے جہاں سے وہاں انگوٹہ رہے گا اور مسواق جب کریں گے پہلے دھولیں گے اس کے بعد رائٹ سیٹ کے اوپر کے نیچے کے داتوں میں پہلے مسواق کریں گے یہ فرسٹ پہ یہاں بیچ سے لکھیں آپ رائٹ سیٹ کے پورے اوپر کے دات نیچے کے دات ایسے کریں گے اندر تک پرا اس کے بعد مسواق دھویں گے پھر اس کے بعد یہاں بیچ سے لکھیں لیف سائٹ کے اوپر کے نیچے کے داتوں پر مسواق کریں گے اوپر کے بھی دات نیچے کے بھی دات اچھی طریقے سے مسواق کریں گے اور مسواق ایسے ایسے لمبائی میں کریں گے ایسے نہیں کریں گے بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ایسے کرنا ایسے کرنا سمجھتے تو ایسے کرنے سے مسوڑے زخمی ہوتے ہیں اس لئے ایسے کریں گے مسواق اس کے بعد تھرڈ سٹب پر زبان پر آہستہ آہستہ مسواق کریں گے آہستہ بالکل اس سے بلغم صاف ہو جاتا ہے پیٹ صاف ہوتا ہے حازمہ صحیح ہوتا ہے زبان پر کریں گے اس کے بعد فورڈ سٹب پر زبان کا جو اوپر کا تارخ کا حصہ ہے وہاں بھی ہلکا سا مسواق کریں گے پہلے عادت نہ ہو تو نہیں کریں تو یہ مسواق کرنے کا سنت طریقہ ہے اور ہر مرتبہ مسواق دھونا بھی ہے یعنی آپ رائٹ سیٹ پر کریں دھوئے لیف سیٹ پر کریں دھوئے تو دھونا چاہیے مسواق کو اور مسواق چھوٹی ہو جائے تو اس کو آپ پھیک سکتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو گاڑنا زمین میں ضروری ہے احسانی ہے تو آپ اس کو پھیک سکتے ہیں لکڑی ہے اور مسواق بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑی رکھنا پڑے گا اس کو آڑی رکھیں گے تو مسواق بددعا دیتی ہے ایسا نہیں ہے آپ اس کو کھڑی رکھنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ ٹپک کر نکل جاتا ہے مسواق فریش رہتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے آپ اس کو اگر آڑی بھی رکھیں گے جگہ نہیں ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تو مسواق جو ہے وہ کیسی ہو یہ بھی مسئلہ کونسی لکڑی کی ہو تو آپ علیہ السلام نے اپنے زندگی میں پیلو کی لکڑی یا زیتون کی لکڑی زیتون کی جڑ جو ہوتی ہے وہ دونوں استعمال کی ہیں اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی درخت کی جو ہمارے صحت کے لئے اچھی ہو اور وہ صفائی کرتی ہو ویسی مسواق بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے نین کی لکڑی ہے تو وہ بھی آپ مسواق کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو بہرحال مسواق کرنا چاہیے اس کے بڑے فائدے ستر سے زیادہ فائدہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بتائے ہیں تو احتمام سے کرنا چاہیے اللہ پاک عمل کی توفیق